موسیقی جی دو ہزار میمبرز نے بوکنگ کروائی ہے تو ان دو ہزار میں سے کون سے میمبرز ایسے ہوں گے جو یہاں پہ اکوموڈیٹ ہوں گے جن کو یہاں پہ ایڈیسٹ کیا جائے گا اور اس اوورسیز ہارمی پارک بلوک کی لوکیشن ایگزیکٹ کیا ہوگی اور اس کا میپ کب تک لانچ ہوگا اس کا پوزیشن کب تک آ جائے گا ان تمام باتوں کے حوالے سے بتاؤں گا نمبر ون نمبر 2 جو اوورسیز پرائم بلوک کی مین بولیورڈ ہے مین انٹرنس روڈ ہے اس کے ساتھ ایڈیسٹن جو کام ہو رہا ہے اس حوالے سے گائیڈ کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے جی کہ ہارمی پارک بلوک کی ایکزیکٹ لوکیشن اوورسیز ہارمی پارک بلوک نام ہے اس کا اور اس کی ایکزیکٹ لوکیشن کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو گوگل ایسٹ لوکیشن کی مدد سے مائپ پر ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کی لوکیشن کیا بنے گی اور باقی باتیں آپ کو ویڈیو میں جا کے جا کے میں ایکسپلین کر دوں گا اس وقت میں سکین پہ اوورسیز جسٹک ون کا مائپ دیکھ سکتے ہیں اوورسیز جسٹک ون کے مائپ میں جو یہ ای بلوک کے ویلاز ہیں اور ویلاز کے ساتھ جہاں پہ چار مرلہ کمرشل پلوٹس ہیں ان فیکٹ اس وقت ای بلوک کی اگر اسٹریٹس کی بات کریں کہ یہ جو اوورسیز ون میں بلوک ای ہے یہ کہاں تک ڈیویلپ ہوئے تو ای بلوک میں کرنٹلی یہ سارا ای بلوک تقریباً اینڈنگ پارٹ چل رہا ہے جو ای بلوک کے ڈیویلپمنٹ کا کچھ پارٹ یہاں سے ہے میں اگر نومینٹ کروں کہ کون سی سیریز ہیں کون سی سٹریٹیاں پلوٹس آتے ہیں تو یہ کچھ ویلاز کے پلوٹس ہیں اور اگر زوم ان کریں تو سٹریٹ نمبر فائف اور یہ کچھ پارک کے ساتھ جو پلوٹس ہیں یہاں پہ ان کی کچھ براؤنی کا کام رہتا ہے باقی آگے جا کے سٹریٹس کا لے اوٹ پلین بھی ایکچول بن چکا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ ہارنی پارک بلوک کی لوکیشن کہاں پہ آئے گی تو ہارنی پارک بلوک کی جو لوکیشن ہوگی وہ اس کے اپوزٹ سائٹ پہ ای بلوک کے اپوزٹ سائٹ پہ ہارنی پارک بلوک کی لوکیشن ہوگی ای بلوک میں یہ جو پانچ مرلا کے ویلا سوسائٹی کی طرف سے بنا کے سیل کیا جا رہے ہیں جس میں ای بلوک میں یہاں تک روڈ کی مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے اور یہ جو ایک سٹریٹ آپ کو اندر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں سے اگر آپ اٹسیلف گھر بیٹھ کے اس کو گوگل ارت پر ٹیلی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سٹریٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سٹریٹ بیسیکلی ہارنی پارک بلوک کی سٹریٹ ہے اور اس سٹریٹ کے ساتھ اس سائٹ پر سارا ہارنی پارک بلوک ہے شروع میں یہاں پہ مین روڈ کے ساتھ یہاں پہ چار مرلا کے کمرشل پلوٹس ہوں گے مین روڈ کی بیک پہ ڈھائی مرلا کے کمرشل پلوٹس ہوں گے پھر آگے کچھ ویلاز پلس ساڑھے تین مرلا کے پلوٹس اور جو ساڑھے تین مرلا کے سکسٹی سکوئر فیٹ کے ویلاز پلس جو 865 سکوئر فریٹ کے ویلاز گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور لانچ کیے گئے تھے ان کو یہاں پہ اکاومڈیٹ کیا جائے گا تو میں جب اس کا پروپرلی افیشلی ماب لانچ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو اس کی تمام بلوک کی سٹریٹ وائز ڈیٹیلز اور اس کی جو سائٹ کے حوالے سے ڈیٹیلز ہوتی ہیں سائٹ کی تو میں کچھ ڈیٹیلز آپ کو آج ایکسپلین کرتا ہوں باقی جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا لوکیشن پر ہارمی پاک بلوک کی میں کس دن بہت ڈیٹیلز سے ویڈیو ملا دوں گا but end of the day it's a really prime لوکیشن کیونکہ اس ہارمی پاک بلوک تک exact 180 feet road کا جو کارپٹیٹ road ہے جو بھی سمارٹ اٹیٹی میں انٹر ہوتا ہے جو ایک مین روڈ پر جس پہ ایکسس کرتا ہے that is r1 road اس کی یہاں تک already کارپٹنگ مکمل ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں for the time being کہ یہاں پہ کن لوگوں کو allocate کیے جائیں گے پلوٹ زائر سی بات ہے کہ ہارمی پاک بلوک کو صرف تمام لوگ جنہوں نے let's say file لے کے 20% پہ 10% پہ hold کی ہوئی ہے تو کیا ان کو یہاں پہ adjust کیا جائے گا یا کون سے لوگ ہوں گے جنہوں نے villa apartment لیے اور صرف booking اور confirmation pay کر کے rest mode پہ بیٹھے ہیں sleep mode پہ تو ان کو یہاں پہ accommodate کیا جائے گا تو یہاں پہ accommodation کے لیے جن لوگوں کے plot شروع سے لے کے end تک ساری installment all to do's clear ہوں گی اور یہاں پہ acknowledgement receipt ملے گی صرف ان لوگوں کو جن کی 45 سے 50% installment plan پورا ہو چکا ہوگا یا نہیں پورا ہوگا تو advance pay کر کے یہاں پہ اپنی location allocate کروا سکتے ہیں جن لوگوں کو یہاں پہ location allocate ہوگی تو اس کا سب سے بڑا advantage ان کو یہ ہوگا جیسے overseas one block میں possession already available ہے سوائیٹی نے اس وقت overseas one block کے block F اور block L کو نکال کے اور block commercial block ہے ان کو نکال کے تمام blocks کا possession announce کر دیا تو overseas one میں کوئی بھی individual چاہے تو plot کا possession لے سکتا ہے جو پیچھے آپ کو کچھ green سا part نظر آ رہا ہے یہ partially block F اور partially block G ہے block G کا بھی partial possession ہوگا سارے block کا referent نہیں ہوگا کیوں پورا block develop ابھی تک نہیں ہوا تو harvipark block کی میں نے آپ کو جو چیزیں explain کرنے تھی باقی تو خیر باقی چیزیں میں details سے بعد میں explain کر دوں گا لیکن جو main crux تھا اس پوری ویڈیو کا that is کہ harvipark block کے location کام پہ آئے گی وہاں پہ کن لوگ پلوٹ کے location ہوگی etc etc باقی میں آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو explain کر دوں گا اب آتے ہیں اس ویڈیو کے second part پہ جو بھی آپ سکرین پہ footage دیکھ رہے ہیں یہ overseas prime main bolivered ہے جس کی entrance road جو اس کی carpeting ہو چکی ہے entrance road کے ساتھ جو adjacent block ہے ان پہ بھی development کا کام بہت تیزی سے مکمل کیا جا جا چکا ہے اس وقت smart tree میں جو products launch کی گئے ہیں last one year سے اگر آپ کہہ لیں کہ ایک سال کے اندرہ جو products launch کیے گئے تھے last تو ان دونوں products یہ ویڈیو بریسے کے لئے ان دو products کے حوالے سے ہے تو پہلی product جو تھی وہ تھی harvipark block دوسری جو تھی overseas prime block harvipark block کا actual map actual site اور یہ وہ سارا کچھ ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو details explain ہو جائے گا overseas prime جو block ہے اس کو launch کیا گیا تھا with map یعنی جس individual کے پاس 40% پہ allocation چاہیئے تھا plot کا وہ individual اس پہ allocation لے سکتا تھا plus اس کے علاوہ جن individual نے 40% پہ advance booking کی انہوں نے بھی مرضی کی location چوز کی اور جن individuals نے آگے جا کے 40% above complete کریں گے ان کا نام balloting میں آ جائے گا یعنی کہ کسی individual نے let's say 10% سے booking کی 10% confirmation پہ کی اور بعد میں اس کی installments پہ کر رہے ہیں تو جب 40 سے 45% ان کی installments پیان پورا ہوگا تو جب بھی next balloting ہوگی overseas prime block کی تو اس individual کا نام اس میں آ جائے گا overseas prime block کے خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ overseas prime block جو ہے اس کا main چکری روڈ پہ جو main gate ہوگا capital smart city کا وہ overseas prime block کے ساتھ ہوگا in fact میں آپ کو elevation دکھا سکوں اس کے gate کے opposite side پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ خیری مورت range ہے تو overseas prime block کافی elevated block ہے in fact ابھی تک جو promote کیا گیا تھا اس کو اس کی جو most authentic جو کہہ دیکھتے تھے کہ یہ marketing technique use کی یہ تھی USP unique selling point وہ یہ تھا کہ golf course adjustment ہے and elevated ہے elevation آپ کو اس block لگر آپ side visit کرتے ہیں اور آپ side پہ کھڑے ہو specifically block F میں block H میں partial کچھ points ہیں وہاں پہ کھڑیں گو آتا پورا آپ کو smart city کا view ملتا ہے یعنی capital smart city کا overall آپ کو elevation ملتی ہے تو کافی اچھی elevation بنتی ہے second کے last six month کے دران جو سب سے زیادہ development ہوئی ہے کسی اگر block میں زیادہ browning ہوئی ہے browning کا کام اگر بات کی جائے تو 100% کام overseas prime block میں مکمل کیا جا چکا ہے جہاں تک بات ہے development کی تو اندر جو streets کا layout plan ہوتا ہے basically یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ main road کے حوالے سے ہے but اگر آپ right side پہ block G block H even block F اور پیچھے end پہ آپ کو سارا جو browning کا کام مکمل نظر آ رہے ہے کہ پیچھے آپ کو end پہ block B C بننے سکول اور مسجد جا اس کا بھی clear view ملتا block G اور block H کے ساتھ block block E اس کے ساتھ block C اور block F دونوں block سارا کی browning مکمل side پہ prime block میں بہت advantage ہوگا پرائی بلوک پسیشن آفر کر دیا جائے گا تو جن انڈویجوال سارے تین double benefit یہاں پہ مل سکتا ہے second is کہ جو positive fact آئے گا executive block پہ executive block positive fact کچھ یوں آئے گا کہ executive block کوئی direct access point available نہیں ہے اس روڈ کے ساتھ اس کے مکمل ہونے کے بعد executive block جب direct access clear ہوگی то executive block کی market میں بھی کافی زیادہ اچھا impact آئے گا اس بات کا for the time being جو سب سے زیادہ ایک سال کے اندر جو develop ہونے block ہے وہ overseas prime block کیونکہ میں کسی comparison ویڈیو بنا دوں گا اسی overseas prime block کی جیسے پیچھے گولف کورس پیچھے area raw land نظر آ آرہی ہے اس جیسے آرہی آرہی prime block but with the passage of time during 6 months اور سو اس کی development کافی زیادہ تیزی سے مکمل کی گئی ہے well this was it from today اگر آپ کو smart city موگن کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو تمام details ہمیں forward کر سکتے ہیں رضوان چیما کو دیجئے جات اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ